حد بھی حساب اوشے ہوگا کچھ لوگوں کو چھوڑ اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بدلنے کا موقع نہیں سکے جی امیر بھائی سمجھ آ گئی میں کہہ رہا ہوں اسلام آنے سے پہلے جو دنیا چھوڑ گئے ان کا کیا ہونا ہے اسلام لانے اسلام شروع سے ہے اسلام آنے سے پہلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری نظر کے اندر اسلام تب سے ہے جب سے پہلا منشعہ اتھپن ہوا تب سے اسلام ہے مان لیجی اگر آپ کی سمجھ کہا ہم کرے گی آپ تو قرآن آ گئی نازل ہو گئی اسلام قابض ہو گیا رسول صاحب نے بتایا کہ ایسے سے نیم کرو یہ چیزیں طریقہ کرو اسلام آ گیا سمجھایا سب کو زبریل جی نے آ کے رسول جی کو سمجھایا رسول نے دنیا کو سمجھایا تو میں وہی پوچھ رہا ہوں جو اس کے آنے سے پہلے یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں وہ تو ایمان نہیں لائے کسی پر وہ تو اپنا جیون جی اور چلے گئے قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ان سے بیچاروں سے ان کا قصوری کیا جو چیز آئے ہی نہیں انہوں نے مانی نہیں اب حساب میں ان کو کیا سجا ملے گی یا ان کو معاف کرنے آرہے آپ چھوڑ دو آپ تو تھے ہی نہیں آپ کو اگنور کر دیتے ایسا ہوا جی آپ سن لیں سن لیں جی میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے ہمارا پرنسپل موقف میری سمجھ کی بات نہیں ہو رہی میری سمجھ پران کی بات ہی رکھ رہا تھا کہ ہمارے پرسپیکٹیو کے طور پر جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے اس کی نظر کے اندر جیسے ہی پہلا منوشہ اتپن ہوا ہے اسلام کا آغازی اسی کے ساتھ ہوا کیونکہ اسلام وہ دھرم تھا کہ اس جیون کو کیسے گزارنا ہے آپ نے پالن کا آپ کا کرتا دیا کیا ہے یہی اسلام تھا وہ اسلام پہلے منوشہ سے شروع ہو گیا جو لوگ سن لیں جو جو لوگ میں نے آپ کو سنا ہے کیونکہ یہ گمت جو جو لوگ اس دھرم کا پالن کرتے رہے اور ان کی مرتی ہوتی رہی وہ اپنے حساب کتاب کے مطابق موکش کو برابت ہو جائیں گے موکش پالیں گے اب وہ لوگ وہ لوگ جو اس دھرم کو جو اس وقت موجود تھا اپنی اپنی شیپ کے اندر جو موجود رہا ان کا پالن نہیں کرتے رہے اور دھرم کے کرم کے مطابق نہیں چلتے رہے آبیسلی ان کو موکش پر آتا نہیں ہوگا اچھا اب آگے آ جاتے ہیں فرق سمجھنے کے لیے اب ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں دنیا میں اسلام کا آرم جو ہے وہ چودہ سو سال پہلے ہوا یہ سیچیوشن لے کر چلتے ہیں ایک تو تھا پرنسپل سٹانس جو ہمارا تھا ایک ہے آپ کا سٹانس وہ سٹانس یہ ہے کہ اسلام کا آرم بھوا ہے چودہ سو سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ویکتی عرب میں آیا اب ان سے پہلے جو لوگ مر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا ٹھیک ہے اس میں دو طرح کے لوگوں کے نمبر بان جن لوگوں تک وہ بات پہنچی اور انہوں نے ستے کو سویکار نہیں کیا اور اس دھرم کے مطابق جیون کا پالن نہیں کیا وہ موکش پرابط نہیں کر پائیں گے اور جن لوگوں کا تک بات پہنچی اور انہوں نے دھرم کو سویکار کر لیا اور اس کا پالن کرتے رہے جو اس سمیے پر ان کے پاس دھرم تھا ٹھیک ہے اس کا پالن کرتے رہے وہ موکش کو پرابط کر لیں گے اب آ جاتی ہے تیسری قسم جو کے بیچ میں ہیں یعنی ان تک کبھی بات پہنچی ہی نہیں ان تک کبھی ستے پہنچا ہی نہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر اسلام بھی کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے اہل فترت وہ لوگ جن جن کی ست تک رسائی نہیں ہو سکی جو ستے کی خوج میں نکل ہی نہیں پائے اور ان کا جیونس ماتھ ہو گیا ایسے لوگوں کو عیشور بکش دے گا کیوں کیونکہ ان پر جہالت غالب رہی اب ان کو لے ڈوبی اور ان تک کوئی ستے کی یا ویدیا پہنچانے والا بندہ نہیں رہا تھا عیشور ان کے مطابق ان کو بکش دے گا اتنی سی بات ہے اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ نے رکھ دیا میرے ستانس پر کوئی اتراز ہو اگر کیا میں آپ سے پوچھنا گاؤں مجھے یہ بتائیے اگر آپ اگر آپ اس پر اتراز کیجئے گا اپنے سمیں پر اتراز کیجئے گا مجھے آپ کا پکش بھی جاننا ہے بھائی نوین بھائی نوین بھائی مجھے آپ کا پکش بھی جاننا ہے آریہ سماج کے پکش بھی جاننا ہے اسی لئی میں نے آپ سے پوچھنا ہے آپ میری باتوں پر جو خندن کرنا ہے یا کوئی اپتی ہے وہ رکھئے گا اس کے بعد جو میں آپ سے آپ کا پکش جاننا چاہتا ہوں وہ بھی رکھ دینا اب سنیں درہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے سنیں درہ آپ کی ہم سے بات دوری رہ گئی مجھے ایک سوالی سے بات پوچھنی تھی جی 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 کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اب میں آپ کا پکش بھی تو جاننا ہے نا اب آپ نے مجھے دو پرشنوں کا اتر دینا ہے دو پرشنوں کا آپ کا ورڈ ویو کیا کہتا ہے موکش کے بارے میں نمبر ون آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جو ناستک ہیں کیا وہ موکش پرابت کریں گے اکارڈنگ ٹو آریہ سماجی پوائنٹ نمبر ون چاہے وہ کتنے اچھے کرم کرتے ہوں ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ون نمبر دو مورتی پوجک جو وید ویرود ہیں ناستک تاکہ ماننے والے ہیں دھرم کو فالو کر رہے ہیں جو مورتی پوجک کیا وہ جتنے مردی اچھے کرم کر لیں مگر ہوں مورتی پوجک کیا وہ موکش کو پرابت ہوں گے اکارڈنگ ٹو آریہ سماجی جلدی سے اب آپ نے مجھے صد کرنا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اچھے کرم ہی کیول کافی ہے یا کوئی مورتی پوجا یا ناستک ہو تو اس کو بھی موکش مل جاتا ہے اپنا پکش بھی رکھئے گا جی بہت شکریہ میرا آپ کے سوالوں کا پکش یہ ہے آپ کے کرم جو بھی ہوں گے ان کے حسابشاہ کو فیصلہ ہوگا نیک کرم کے لیے آپ کے نیکی ہی ملے گی اور غلط کرم کے لیے سجا ہی ملے گی ایک دوسری چیز آریہ سماج کو ہے سلاتن کو ہم الگ الگ نہیں ہے اس کو صد کریں اس کو صد کریں اس کو وید سے صد کریں کہ کوئی ناستک ہو یا مورتی پوجک ہو اس کے کیول کرم کے انسار اس کو موکش پرابت ہوگا یا نہیں ہوگا ناستک بھی ہوگا اچھے کرم کیا تو موکش مل جائے گا مورتی پوجک ہوگا تب بھی مل جائے گا آریہ سماج کی وچار دھارہ کے انسار اس کو صد کریں جی تینکیو اور صد کرنے کے بعد پرنام کیا نکلے گا پرنام یہ نکلے گا کہ آپ کی وچار دھارہ آریہ سماج کی اسلام کی وچار دھارہ کے ہم سمجھیں گے کہ بڑی ضرع اتم ہے کیونکہ وہ کرم پیورلی کرم پر چل رہی ہے جی ہاں تو آپ کا تو آپ ابھی اپنے کار اپنے شبدوں میں کی اسلام تو سرو سے ہی ہے جو ایک تو بار بار آپ کئی بار کٹ چکے ہو آریہ سماج سناتن سے الگ نہیں ہے ایک بات دماغ میں رکھو کہ آریہ سماج سناتن کا ہی حصہ ہے سناتن کا ہی حصہ آ رہا ہے اتنا سمجھو کہ آ رہا ہے سناتن سے بلکل بھی ایک پرسینٹ بھی مورتی پوجک سناتن ہے سر ان کی وہ پوڑا پدتی ہے مورتی پوجک گوھر سے دوبارہ سنیے دوبارہ گوھر سے سنیے کیا مورتی پوجک سناتن ہی ہوتا ہے ہاں مورتی پوجک سناتن ہی ہوتا ہے اگر میں دکھا دوں صد کر دوں کہ مورتی پوجک نہ سناتن ہوتا ہے نہ دھارمک ہوتا ہے بلکہ ادھارمی ہوتا ہے ناستک ہوتا ہے اور نون سناتنی ہے سوامی دیانت کہتے ہیں ستیارت پرکاش میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آریہ بھی سناتنی ہے اسی لئے میں نے پرشن پوچھا ہے دو لوگوں کو صد کر دیں کہ کرم بڑے اتم تھے مگر ناستک تھا اور دوسرا مورتی پوجک کرم بڑے اتم ہے موکش پر آپ کی نہیں ہو سکتا آپ کے وید کہتے ہیں آریہ سماج کے دکھا دوں ریفرنس آمیر بھائی آپ جو ریفرنس دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ سٹریم آپ کی ہے تو میں چاہتا نہیں کہ میں آپ کے جو بار بار دکھا رہے ہو ان کے اوپر چاہتا نہیں ہوں کہ میں اس کے آرگومنٹ کریں نمیل بھائی نمیل بھائی نمیل بھائی نہ دکھائیں آمیر بھائی نے جو سوال کیا وہ اپنے والی ویب سائٹ سے اپنے والی وید سے وہ دکھا دے سر آمیر بھائی اور آپ نے شہالی بھائی ہے نا میں یہ کہا رہا ہوں آپ نے پوچھا سوال کرم ہمارے یہاں سرسسٹ کرم ہے آپ کے کرم ہی ہے آپ کی آپ کو سجا اور مجھا دونوں والی بات نیک کرم کرو گے اچھا رہے گا برے کرم کرو گے سجا ملے گی تیار رہنا بات قتم ہوگی اس کے لئے دوسرا اپشن ہے نہیں اب آپ فرما نے کہا جیسے کہ آمیر بھائی آپ بار بھائی یہ کہتے ہیں اس میں دکھاؤ اس میں دکھاؤ میں نے کہا آپ نے مجھ سے میرا پکس پوچھا جو ہمارے بڑوں سے سنا ہے ہم نے جانا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کرم سرسٹ ہے آپ اپنے کرموں پر دھیان رکھو اچھے کرم گھر یہ آپ کے بڑے یہ آپ کے بڑے یہ جروید میں جی جی آپ کے بڑے یہ جروید میں آریہ سماج جو ہیں یہ جروید کا بھاشیہ لکھتے ہوئے کیا لکھتے ہیں ٹھیک ہے سرسوٹی صاحبہ یہ جروید چالیسوں ادھایا تیسرا اس کا منطر ہے کیا لکھتے ہیں یالو پورا پڑھ لیجئے گا اپنی مردی سے میں تیزے پڑھوں جگدیشور کو یعنی ایشور صرف شکتیمان ہے سارے سنسار کا رچنا کرنے والا ہے اس کا اس کا شلوک نکال دو چالیس کا تین منطر چالیس میں ادھایا کا تیسرا سنسکرٹ سنسکرٹ میں شلوک نکال دو آپ کے ذرا سنسکرٹیان کی پریچھا لے لی جائے میں سوچا تھا نہیں چھوڑ دیتا میرے بھائیوں عربی جانتے ہوں چلو نکال دو شلوک کھول دیتا کھولو چلو جی چلو جی چلو جی یہ تو مزا آ جائے گا مزا آ جائے گا بلکل آپ مزا دیں گے میرے بھائی میرا تو دل ترس گیا تھا یار کوئی ہمارے ساتھ آ رہی ہے سمجھ بیٹھے بھی بھائی کیوں نہیں بیٹھتا کوئی بات نہیں امیر بھائی کوئی بات نہیں اب تو دلوں تسلیت دیں گے اب شلوک کھولو جی چالیس کا تین ٹھیک ہے میں اوپن کر رہا ہوں سکرین پہ اوپن کر رہا ہوں ایک مند مجھے دیجئے گا کیونکہ میں نے سکرین شوٹ رکھے ہوئے ہیں اسی لیے ٹائم بچانے کے لیے ٹھیک ہے نا مگر اب میں آپ کے لیے سپیشل اوپن کر رہا ہوں ایک مند مجھے دیجئے گا علی بھائی آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو ضرور بولیے گا جس دشا کی طرف چلے گئے ہیں ایک تو اس میں ٹائم ویسٹ ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کھول دیں آپ وہ کھول دیں دیکھیں آمیر بھائی نے بڑا سمپل سا کوئیسٹن رکھا تھا کہ آپ یہ سی یہ کھول دیں آمیر بھائی یہ کھول دیں وہ کھول دیں نہیں میں چاہتا نہیں تھا کہ آپ کو سنسکر بھاشا پہ لے کے جاؤں پر آپ نے وہی ہے سنسکر بھاشا پہ سر جدھر سر جدھر لے کر جانا ہے آپ شوق سے لے کر جائیے یہ کوئی دکھت ہی نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں جدھر لے کر جانا سن تو لے گزارش سن لے دیکھیں بلکل یہ اشتار تھا جس نے یہ ٹرانسلیشن کی آریہ سماجی حسر سواتی جی جس کی ٹرانسلیشن آمیر بھائی پیش کر رہے تھے وہ یقیناً سنسکرٹ کا گیاتا تھا وہ جانتا تھا تو اس نے ٹرانسلیشن کیے آپ در اصل اس کو چلنج کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ آمیر بھائی کے سامنے اگر سنسکرٹ بلی آپ بات کر رہے ہیں تو مسئلہ تو وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں جی یہ جروید چالیس کا تین ٹھیک ہے ہندی بھاشیہ میں چلتے ہم ٹھیک ہے یہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو چیز لکھی ہوئے وہ دیکھے گا یہ سوامی دیانان سرسواتی اس سے زیادہ دونی نہ جانتے آپ ٹھیک ہے آریہ سماج کے بانے یہ سوامی دیانان سرسواتی ٹھیک ہے امیر بھائی شلوک نکال دو شلوک ارث نہیں سوامی دیانان سرسواتی انرث کرتے تھے ارث کا بات کہہ رہا ہوں میں چینی کیا آپ کہہ رہا ہوں نمک کی میں کہہ رہا ہوں آپ سوامی میں آپ سے نمک نہیں میں آپ سے اصل پیاز پوچھ رہا ہوں جو ہنڈی میں سب سے پہلے ڈلتا ہے سوامی دیانان سرسواتی کو اچھا چلیں ایک منٹ میں سنسکریت کے اوپر بات کریں کہ تیار ہوں آپ اپنے مو سے بول دیں کہ سوامی دیانان ارث کا انرث کرتے تھے چلیں جی دن کر لیتے ہیں اور سارے ٹرانسلیٹر سارے ٹرانسلیٹر کا بھی کر لیتے ہیں مگر سوامی دیانان سرسواتی سر سوامی دیانان سرسواتی یہ بولیں اپنے مو سے کہ سوامی دیانان ارث کا انرث کرتے تھے میں ابھی سنسکریت کے اوپر بات کرنے کے تیار ہوں سر جو کہا وہ تو اپنے امیر بھائی کیا نہیں آپ مجھے بتا دیں کہ سوامی دیانند سرسواتی سے زیادہ گیاتا ہیں وید ویتا ہیں آپ زیادہ ایکسپورٹ ہیں ویاکرن کے نرکت کے آمیر بھائی سمجھو آپ کی سٹریم ہے کیا سوچیں گے کیا آمیر بھائی نے کہا تھا سنسلی کا شلوک نکال لے کے لیے نکال دونوں میں آپ کو بتا دو اچھا اچھا ایک منٹ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں علی بھائی بھی ہمارے آرڈینس کے اندر ہے علی بھائی جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں اس پر آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا سوچیں گے آپ نے اچھا کیا کہ مجھے موقع دیا اس وقت آمیر بھائی پر غصہ آ رہا ہے کہ فضول میں آپ کی یہ پرکشہ دینے کے پیچھے چل پڑے ان کو چاہیے تھا کہ بڑا پیارا ان کا سوال تھا انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ناستک جو ہے اور جو مورتی پوجک ہے اس کو موکش ملے گا یا نہیں ملے گا آپ وہاں سے ہندی نکالتے دیکھیں ایک میٹھ سن تو لے آپ کو جواب تو دینا چاہیے تھا کم از کم کیا آپ کی رائے کیا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ کے پاس ریفنس ہونا چاہیے تھا آپ نے اس بات کو گول کر کے گھما کے سنسکرط والے کھاتے میں ڈال دیا اس کے اوپر بھی آمیر بھائی نے بڑا زبردست آپ کے سامنے کوئیسٹن رکھا ہے یہ جو ٹرانسلیشن کی ہے یہ دینا سر سواتی جی نے یہ انرث کر رہے تھے تو آپ کہہ دیں ہاں کر رہے تھے اب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو آمیر بھائی کا پہلا question تھا جس کو آپ کھا پی گئے ہیں اس کو پہلے صد کر دیجئے اس کے بعد میں نے پہلے کہا اس کے اوپر آپ آپ time waste کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر میں رہا ہے علی بھائی میں نے میں نے علی بھائی سنے دھرہ سنے 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 علی بھائی نے بلکل بات ٹھیک کی ہے علی بھائی کی بات ماکول ہے لوجیکل ہے یہ جو رویت چلی کی سائیڈ پہ میں کیوں پرمان دوں کلیم تو تھا ان کا علی بھائی بات تو آپ کی صحیح ہے کلیم ان کا تھا کہ ناستک کو اور مورتی پوجہ کو بھی موکش ملے گا کرم کے انسار وہ ٹھیک ہوگا بھائی صد کریں کہ اچھے کرم والے ناستک کو موکش ملے گا امیر بھائی آپ بھی کیسٹرین میں آپ اپنا مزاگ بنا رہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ پتہ کیا ہے جو بچارے بلکل اپنی نوکری کر کے گھر جا کر خواہ پی کر سو جاتے ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے میں یقین مانو میں بلکل نہیں چاہتا تھا آپ سے سنسکرٹ کے کچھ بھی کسی بھی بارے میں بات کرنا میں چاہتا تھا ہمیں بھائی کے پاس آیا ہوں تو اسی طریقے سے بات کریں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں بات کرنا میں چاہتا ہوں بات کرنا میں سنسکرٹ پر میں سنسکرٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو کرنی پڑے گی بات میرا بھائی اسی لئے تو کہہ رہا ہوں سدھ کریں سنسکرٹ پر بھی بات ہو جائے گی تریکہ تو سننے نمین بھائی نمین بھائی دیکھیں بات کہیں پر جا کے فس گئے اس کا میں آپ کو تریکہ بتا دیکھیں آمیر بھائی نے question رکھا آپ کی اپاس اس کا جواب نہیں ہے آپ ہاتھ کھڑے کرنے کے ہیں میرے پاس ایسا کوئی پرمان نہیں اس کے بعد کس کا جواب کسی کا بھی نہیں دیا کسی ایک کا بھی نہیں دیا میں نے کہا کرم شریشت ہے آپ کا جیون انت جو آپ کا ہوگا پرنام وہ آپ کے کرموں پر ہوگا کرموں پر ہوگا اس کو صد کرنا ہے جواب اس کو نہیں کہتے عدنوین صاحب آریا سماج آپ کا نام نہیں ہے آریا سماج سوامی دیانان سرسواتی کی بنیاد پر ویدوں کے آدھار پر کھڑا ہوا مت ہے جو وید کا کھتا ہے وہی آریا سماج کا مت ہے اب نوین صاحب آیاں وہ کہہ رہے ہیں کرم ہی شیشت ہے ٹھیک ہے کرم شیشت ہے مگر آپ صد تو کریں کہ ایک ناستک کو ایک مورتی پوجک کو کرم اچھے کرنے کے انسار اس کو موکش ملے گا بتا دیں دکھائیں دوسری بات جو ان کی سنسکریت والی ہے آمیر بھائی تو ماشاءاللہ بڑی دور کی باتیں نوین بھائی آپ نے ساتھ یہ سنسکریت والی ایشو آپ کو اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر بات نہیں کر پائیں گے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں آپ کے اس کے اوپر بات ہو میں بھی کروں اور آمیر بھائی بھی یہ سنسکریت والی جو بات آپ نے چھیڑی ہے اس سے پہلے یہ والی ایشو آپ یہ صد کر دیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں دوسرا طریقہ میں نے آپ کو آپ نے کہا نہیں بھائی میں نہیں بتا سکتا میں اس قابل نہیں ہوں میں نے نہیں پڑا ہوا کوئی بہانہ لگا دیں لو بھائی کمال ہے مطلب میرے موہ میں شبد ڈال دو کی میں کہہ رہا ہوں آپ نے سوال تھا کیا کرم ناستik جس کو آپ بول رہے ہیں مورتی پوچھا جس کو بول رہے ہو ان کا کیا ہونا ہے میں نے پوچھا ان کے جیسے کرم ہوں گے ان کے ساتھ وہ ہونا ہے نیک کرم ہوں گے تو نیکی ملے گی نہیں نیک ہوں گے چلیں سوامی دیاند کے موہ سے دکھا دیں سوامی دیاند کے کسی گرنٹ سے دکھا دیں کہ سوامی دیاند نے اپنی پستک میں لکھا ہو کہ چاہے کوئی ناستik ہو اگر وہ اچھے کرم کرے گا اس کو موکش مل جائے گا میں ویڈ سے بھی نہیں کہتا یار اتنی چھوٹ علی بھائی اور کیا کروں یار میں نہیں آمیر بھائی چھوٹ نہیں دینی چاہیے ان کا question پھلی طور پر تھا اس میں مسلمان بھی آئیں گے دوسرے لوگ بھی آئیں گے کہ ان سب کے اگر کرم اچھے ہیں تو ان کو بھی موکش ملے گا کیونکہ proper تو ان کا question overall تھا مسلمان جب اسلام کی بات ہوئی تو انہوں نے تمام مذہب کے لوگوں کو ایک سائٹ پر لا کے کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے اسلام کے انصار بتائیں کہ وہ اچھے کرم بہت کر رہے ہیں ہندو یا دوسرے مذہب کے لوگ تو وہ سب کے سب جو ہیں ان کا اب کیا ہوگا تو اسی طرح سب آئیں گے صرف اس میں یہ تو آپ نے ایک particular چیز پوچھ لی کہ آپ اپنے اپنے دھرم کے اندر ہی بتا دیں کہ آپ اپنوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے دوسرے تو بات میں آئیں گے تو انہیں کل ہی طور پر یہ ثابت کرنا چاہیے اور ان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے علی بھائی آپ کو اور امیر بھائی کو دونوں کو ایک ساتھ ثابت کر دیتا ہوں صرف اتنا بتانا ہے آپ لوگوں کو جب سے باندفتہ شروع ہے تب سے اسلام ہے رائٹ آپ کے شبدیں یہ تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ کے جو پہلے اسلام جب سے ہے تب سے آپ جسے آج اللہ کہہ رہے ہیں اسے کس باشا میں کیا کہتے ہیں ہماری ہمارے سوال تو ختم ہو گیا آپ میں نے پہلے بھی آسان طریقہ پتا ہے آپ کھڑے کر دیں پھر سوال کر لیں دیکھیں جب آپ سوال کر لیں تھے تو نمیر بھائی ایک نٹ دے دیں دیکھیں ایسے نہیں ٹوکتے بار بار جب آپ کوسٹن کر رہے تھے میں سن رہا تھا تب سے میں نے بھی اپنے کی آمیر بھائی نے آپ کو بڑے پسنلی سے جواب آتی آپ سوال کرتے چلے آمیر بھائی جواب دیتے چلے گئے اب جب آپ کی باری آئی ہے تو پھر آپ ہی ہمارے پر سواب دینے کی بجائے ہمارے پر پھر سوال کریں گے میں نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ اچھے لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے سمائیدار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ کڑے کر لیتے ہیں جس چیز کا نہ پتا جو صدنا ہو پاتی اس پہ ہاتھ کڑے کر لیں پھر سوال کر لیں پھر آپ کو چانس دے سکتے ہیں آپ دونوں نے ہاتھ کڑے کیے کہ ہمارے پاس اوش لوگی نہیں ہے جس سے ہم یہ آرتھ نکال رہے تھے نوین بھائی بہت شکریہ دنے بھائی دنے بھائی دنے بھائی آپ کو بہت بہت دنے بھائی آپ کے بات کرے بہت کچھا لگا ہے نا دینکیو دینکیو نوین بھائی آپ سے امید دے میرے کو نا سلوک رکھے گا پڑی امید سے آیا تھا ہمیں بات کے ایسے ناکش کر کے مت بھیجا کرو برا مت مانیے گا برا مت مانیے گا نوین بھائی میرے جاننے کے بعد ایک سوال بتا دیجئے میرے جاننے کے بعد بتا دیجئے کہ جب میرے سوال جو ہے جب آپ اتنی ریسپیکٹ نہیں اتنا آدھر نہیں کر رہے نوین بھائی یا آپ میرے کسی پرشن کو ٹچ بھی کرتے ہو آدھا گھنٹہ آپ کو نوین بھائی میں بڑی شما چاہتا ہوں برا مت مان کے جائیے گا دوبارہ پھر آئیے گا تیاری کر لیں نوین بھائی تیاری کر لیں آریا سماج کا پکش سپشت طریقے سے جان لیجئے پورن طریقے سے آریا سماج کی وچار دھارہ کو تھوڑا اس کے بارے میں جان کر ہی لے لیجئے وہ کیا کہتے ہیں آپ اتنا آدھر نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے جو پرشن پوچھا آپ نے اس کو ٹچ آدھا گھنٹہ مجھے سٹارٹ میں لگایا کہ سنسکار ودھی کے اوپر میرا پرشن اصل میں ہے کیا وہ پرشن سمجھانے میں مجھا لہا گھنٹہ لگ گیا ابھی میں علی بھائی نے مجھے کہا کہ علی بھائی میں ایسے ہی آپ کو لے کے جا رہا تھا علی بھائی نے میری توجہ دلائی علی بھائی نے کہا یہ تو سوال اوریجنل کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو ایسے پرمان دکھا رہے ہیں فریق اندر بھائی پرمان تو آپ نے دکھانا ہے حالانکہ جو آپ نے مجھے کہا میں آپ کو وہ دکھانے لگا تھا اچھا نہ پھر آپ کہتے ہیں سنسکرٹ سوامی دیانان سرسوٹی سے زیادہ آپ جانتے ہیں میرا بھائی سوامی دیانان سرسوٹی سنسکرٹ کے اندر شاستر آردھ کیا کرتے تھے سنسکرٹ کے اندر وہ بندہ اتنا بڑا گیاتا تھا سنسکرٹ کا اتنا بڑا سکولر تھا سنسکرٹ کا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایسے نہ کریں نمین بھائی میں بڑی شما چاہتا ہوں مجھے اتیانت خید ہے ہمیں دکھ گیا چھد ہے تمہیں نمین بھائی میں اتیانت خید آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت بہت دھنے وال اب ہم پڑھتے ہیں جناب تاکہ پبلک دیکھے میں کیا پڑھانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں یہ جر ویت کا چالس کا تین ہے یہ کہہ رہے تھے آپ دکھائیں میں پرمان ان کی ویب سائٹ دوبارہ دیکھ لیں ان کی سائٹ یہ دیکھیں یہ نمین بھائی اوپر دیکھئے یہ آریہ سماج فاؤنڈیشن چلنائی ٹھیک ہے جی یہ ویدکسکریپچرز ڈاٹ آئی این ٹھیک ہو گیا اس میں یہ دیکھئے گا یہ آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں تو آپ زوم کر کے تسلیس آپ کو پڑھاتا ہوں نمین بھائی سکرین پہ دیکھتے رہیں جگدیشور کو نہیں مانتے نہ اس کی بھکتی کرتے چیک 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 نمین بھائی چیک جو لوگ جگدیشور کو نہیں مانتے نہ اس کی بھکتی کرتے نمین بھائی نہ ہی اس کی ویدک آگیا کے انسار اپنا جیون بتاتے ہیں چیک 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 کیا ناستک ویدک آگیا کے انسار جیون بتاتا ہے کیا مورتی پوجھک ویدک آگیا کے انسار جیون بتاتا ہے وہ تو ویدک کے بھروت جا رہا ہے تب ہی تو مورتی پوجھا کر رہا ہے ایک ناستک ویدک کے بھروت جا رہا ہے تب ہی تو ایشور کو نکارتا ہے ہنجی اب آگے چیک کریں کےول Hello کےول وشع بھوگوں میں فنس کر اچھا پامرپن نہیں تو اور کیا ہے اچھا ٹھیک ہے ایشور کو چیک کریں نوین بھائی سکرین پر ایشور کو نہ ماننا ہی سب پاپوں سے بڑا پاپ ہے ایزوم کر رہے ہیں نوین بھائی یہ مایکروسکوپ لگا کر دیکھیں ایشور کو نہ ماننا نہیں سب پاپوں سے بڑا پاپ ہے کرم تو کر رہا تھا اچھے ناستک کرم تو کر رہا تھا اچھے ایسے اب چیک کریں ایسے مہا پاپی ایسے مہا پاپی ناستک پرشوں کی صدا درگتی ہوتی ہے آگے ایسی درگتی دینہاری ناستکتہ روپی راکشسی سے سب کو بچنا اور بچانا چاہیے آن جی ٹھیک ہے جی ذرا کرپا نوین بھائی تھوڑا آریہ سماج کا پکس جان لیں یہ لی بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر ضرور نہیں ماشاءاللہ بہت زبردست تھا آپ نے وضاحت فرما دی اور اگر نیکس ٹائم آئیں گے تو میرے خیال زیادہ مزا آئے گے ان سے بات جی 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 بہت شکریہ ہمارے سب دوستو تیزی سے لیتے ہیں یوہان آئے ہیں یوہان بھائی جی یوہان بھائی ہلو میرا وائس کلیرہ رہے بیلکل کلیرہ پیارے بھائی تو یہ ایک salvation کے لیٹری ایک question تھا جیسے مطلب میں سونا تھا کہ ایک بیوی اور ایک پتی اگر مر جائیں گے تو وہ heaven میں بھی ساتھ میں رہیں گے ایسا کچھ میں سونا تھا پر مان لو کہ ایک عورت ہے تو اس نے اپنے ایک husband مر گیا اور وہ دوسرے husband سے شادی کر کے اس کے ساتھ رہے تو مرنے کے husband یا first husband کے ساتھ میں یوہان بھائی آپ تو یہ سوچ رہے ہیں نا first کے ساتھ second میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گوتم بودھا کی بیوی کس کے ساتھ جائے گی کیونکہ وہ تو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا میں تو یہ سوچ رہا ہوں تب سے یقین کریں کیونکہ گوتم بودھا کو تو مل گئی salvation پتنی کو مل یا نہیں مجھے نہیں تو گوتم بودھا کی جو پتنی ہے وہ موکش پانے کے بعد ابھی گوتم بودھا کے ساتھ ہے اس کے جو بچے ہیں اور پتنی ہے گوتم بودھا کی وہ اس وقت گوتم بودھا کے ساتھ ہے یا نہیں ہے نہیں وہ مطلب ایک الگ state میں کہ اس میں اپنا self نہیں رہتا مطلب وہ ایک non living entity میں مرض ہوتا ہے مطلب یعنی وہ پتی پتنی والا چکر ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی چکر ہی کوئی نہیں نہیں وہ ایک non self کا state ہے وہ ایک مطلب آپ اس کو وہاں پر ملنے کے بعد ہی آپ اس کو experience کر سکتے ابھی اس پر کچھ ڈیٹیل میں نہیں بولا گیا ہے رہا ہے کہ ادھر جا کے پتہ چلے گا ان معاملات ہم کیسے فیصلے ہوں ہاں very good جبردس 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 ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یوہان بھائی ادھر جا کے پتہ چلے گا اور ایسے ہے کہ میں صحیح آپ کو بتاؤں اندر کی بات یوہان بھائی آپ نہ جو بہت جو بھائی جوڑا ہے اس سے پوچھو وہ تو کہتا ہے کہ یار جنت میں جا کے بھی یہی لبنہ ٹھیک ہے نہیں جی یار ادھر ہوریں انجوائے کریں گے آپ دنیا کی پتریوں کی بات کر رہے ہیں کوئی برا نہ مان جائے ادھر ہوریں ہوں گی یار کیا ہو گیا انجوائے یوہن بھائی ایسے گوتم بودھا دنیا چھوڑ کے نگل گیا انجوائے انجوائے دلائف مین ہوروں کو انجوائے کریں ان کے ساتھ پارٹی کریں گے رہ کے مختوم پییں گے سن بات لیں گے یارٹ پر نکلیں گے مزہ کریں گے مطلب کی جو سالویشن کا جو پروسیس وغیرہ اس میں مطلب تھوڑا مطلب میرے کو ایرر دکھ رہا تھا اسی لئے اس میں ایرر کیا ہے جو آپ کو فیل ہوا ہے یعنی یہ فیل ہوا آپ کو اس میں ایرر لگ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے یہاں پر شادی کی تو پتی پتنی وہاں کٹھے ہوں گے پتنی پہلے مر جاتا ہے بی بی پیچھے ہے وہ دوسرے بندہ سے شادی کر لیتے تو دونوں میں سے کس کے ساتھ ہوگی یہی کہہ رہا ہے نا یہ تو ایک ہویا اور باقی مفتی صاحب نے بولا کہ جو ری ٹیسٹ کا جو بات کیا تھا تو ان کے ساتھ میں تو وہ بولے کہ نہیں وہ کچھ لوگ مانتے ہیں ری ٹیسٹ ہوگا جو آپ نے مفتی صاحب سے سوری جو آپ نے مفتی صاحب سے بات کیا وہ آپ مفتی صاحب سے continue کیجئے گا جو میرے ساتھ بات کیا بھی اس کو لے لیتے ہیں وہ کن کے ساتھ ہوگا اس بارے میں بھی مفتی صاحب کی سٹیم پر ہی تسلی سے بات ہوئی تھی کیا ہوگا اس میں دو چیزیں ہو سکتی ٹھیک ہے دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ جو بندہ چلا گیا ہے اور بعد والا دوسرا بندہ ہے ہمیں نہیں پتا یہ ایک انڈویجول کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی پہلی بیوی مانگے ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک دوسرا کہے میں چھوڑ دے تا ہوں تم رکھ لو تو اس کا طریقہ کر کے ہے تو آپ نے یہ سمجھ لیا اس دنیا کے اندر یہ لیمٹ ہوتی ہے اگر مان لو کوئی کہہ دیتا ہے یہ تو علی بھائی نے بلکل ٹھیک کہا کہ اس سمیں جا کر پتا چلے گا علی بھائی کا جواب بلکل ایکوریٹ ہے کہ یہ چونکہ اتنا پرسنل کیس ہے یہ اسی سمیں جا کر پتا چلے گا کہ کس کو کیا چاہیے مگر ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یہ دنیا جو ہے اس دنیا کے اندر لیمٹیشنز ہیں اس دنیا کے اندر لیمٹیشنز نہیں ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشْتَهُن ان کے لیے اس جنت کے اندر وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اگر مان لو دونوں دونوں اس بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو عیشور کے پاس یہ پاور موجود ہے وہ قادر مطلق ہے کہ وہ دو انسان جیسے آج آپ اور میں الگ ہیں ٹھیک ہے تو وہ عیشور اسی دنیا کے اندر ٹوینز پیدا کرتے ہیں اس دنیا میں ایسی مسالے موجود ہیں ایسی ایکسپشنز ہیں جن کے اندر آپ کو ٹوینز ملتے ہیں ڈٹو کوپی ایک دوسرے کی ٹھیک ہے تو ایسا قوائٹ پوسیبل ہے اچھا آج پھر دنیا کے اندر جو آپ کی جسے آپ کہتے ہیں کلوننگ کی کلون کرنے کی ہیومن کلوننگ ایسے تو بہن ہے کلوننگ کی ایک ability ہمارے پاس ہے جس کے اوپر سر چل رہی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جرمن شیفٹ جو ہے اس کی کلوننگ کی گئی تھی بڑی healthy but ہے debatable issue ہے کوئی بات نہیں مگر جب اس وقت دنیا کے اندر انسان کے پاس کلوننگ کرنے کی یہ ایسی موجود ہیں اور وہ اس پر کام کر رہا ہے تو ایشور تو قادر متلق ہے ٹھیک ہے سر وہ شکتیمان ہے تو ہو سکتا ہے وہاں جا کر یہ solution بھی ہے کہ وہ ایک پتنی ہے وہ دو پتنیوں کے اندر یعنی دو لوگوں کے اندر proper ایک twin کے طور پر وہاں پر divide کر دی جائیں اور وہاں پر وہ exist کریں اس میں کوئی چکر نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے parallelly تو یعنی اس بندے کے پاس بھی وہ پتنی ہوگی دوسرے بندے کے پاس بھی پتنی ہوگی یہ limitation تو یہاں پر ہے نا simple یہ تو clear ہو گیا اور ایک سوال تھا جیسے جن کے بارے میں تو ایزے جن salvation میں جاتا chances سے ملنا یا پھر ایزے انسان chances سے salvation میں پاس ہونا یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں جن رہا نہیں ہوں ٹھیک ہے تو مجھے کو اندازہ نہیں ہے اگر میں کسی جن سے ملا ہوتا یا کبھی بات ہوئی ہوتی تو میں ضرور experience کرتا جانتا کہ اس کی کیا position ہے یا اس کو کیا کرنا پڑتا ہے on a serious note تو مجھے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اگر کبھی ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ بڑا important آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اس کے ساتھ مگر ابھی تقنی تھی نہیں پر قرآن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ insan are the humans are the best creations of God تو جن کو بارے میں کچھ نہیں بہتا ہے تو اس سے میرے کو یہ لگتا ہے کہ human کا تھوڑا جیادہ chance ہے اس context میں میرے کو لگتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ بات بھی صحیح ہے very good point اور ایک point بھی یہ ہے جیسے جیسے یہ بولتے ہیں کہ جنت میں سب سے جنت میں سب سے اچھا reward ہے کہ آپ اپنے نبی کے ساتھ رہ سکتے ہو جنت فردوس میں یہ ایک point ہے پر جن کا تو جنت میں لگے اس کو جنت کچھ بولتے تو وہ لوگ تو نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتے یہ تو انجسٹیس نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے جنت جو ہے اگر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا پروپرلی تو جنت جو ہے اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جیسے جنت الفردوس ہے ٹھیک ہے اور جنت آلہ جنتیں ہیں جنت الفردوس سب سے ٹاپ کی ہے پھر اس سے آگے نیچے کٹیگریز آتی جاتی ہیں مختلف جنات ہیں جنات جنات اس کو بولا جاتا ہے آدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی ٹھیک ہے نا آدن یعنی ایٹرنل جنتیں آپ کو پھر مل جائیں گی ایٹرنل ہی بولنا چاہی اس کو کہنا ہے limitless وہاں پر آپ کو جنت مل جائے گی اس کا طریقہ کاری ہو گئی آپ نے سمجھنا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں ایک سٹی میں رہتا ہوں ڈلی میں ٹھیک ہے ڈلی کے اندر